سورہ تور کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگ مگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت واضیوں میں لگے ہوئے ہیں جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے چلا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا ہے جاؤ اب جھل سو اس کے اندر تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزک کے عذاب سے بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان عامال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تخت و پتک کیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے ہر شخص اپنے قسم کے عوض رہن ہے ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کبھی ان کا جی چاہے گا خوب دیئے چلے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کا لے رہے ہوں گے جس میں نہ یا وہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری اور ان کے خدمت میں وہ لڑکے دو عورتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے آخر کرا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لئے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے یا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائقہ علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوائے یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادن ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گی جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لئے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آدھے تک سبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرو راز کو بھی اس کی تذبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تو اپنے رب کی جب پلٹتے ہیں موسیقی